ایک بار ایک لڑکی نے ایک انٹرنس اگزامینیش کو کریک کرنے کی بہت کوشش کری بہت محنت کری لیکن اس کے بعد بھی اس کو کریک نہیں کر پائی جس کی وجہ سے وہ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ گئی بہت پریشان رہنے لگ گئی دکھی رہنے لگ گئی اس کے پتہ سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی پھر انہوں نے ایک دن اپنی بیٹی کو بلایا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم میرے ساتھ ایک بار کچن میں چلو مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے کچن میں پہلے سے انہوں نے گیس ٹوپ کے اوپر تین بول رکھے ہوئے تھے پھر انہوں نے ان تینوں بولز کے اندر پانی بھرا ایک کے اندر کچھ حالو ڈالے ایک کے اندر کچھ ہنڈے اور ایک کے اندر کافی بینز اور اس کو ابلنے کے لئے چھوڑ دی اس کے بعد میں پانچ منٹ ہو گئے دس منٹ ہو گئے بیس منٹ ہو گئے اور وہ وہاں پر کھڑے رہے اپنی بیٹی کے ساتھ میں اور اس کو دیکھتے رہے تو بیٹی اندر سے تھوڑی سی ایریٹریٹ ہونے لگ گئی کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اس کے پتہ نے کہا کہ صرف ایک منٹ اور رکھو تم کو سب سمجھ آ جائے گا پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے انہوں نے گیس ٹوپ کو بند کیا اور جو پہلا بول تھا اس میں سے آلو نکالے اور نکال کر کے ایک پریٹ پر رکھ دی دوسرے بول میں سے انہوں نے وہ انڈے نکالے اور نکال کر کے ایک اور پریٹ میں رکھ دی اور تیسرے بول میں سے جو کافی تھی اس کو چھان کر کے ایک کپ کے اندر بھر دیا اور وہ وہی سامنے سلاپ پر رکھ دیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں کیا دیکھ رہا ہے تو ان کی بیٹی کو تھوڑا سا گصہ آ گیا اس نے کہا کہ اس میں دیکھنا کیا ہے ایک میں آلو ہے ایک میں انڈے ہیں اور ایک میں کافی ہیں تو اس کے پتہ نے کہا کہ ایک بار ان کو چھو کر کے دیکھو شاید تمہیں کچھ سمجھ آئے تو اس نے سب سے پہلے آلووں کو چھوا تو جب اس کو چھوا اور تھوڑا سا دبایا تو وہ بلکل سوفٹ ہو چکے تھے تو اس کے بعد میں اس کے پتا نے ان انڈوں کو توڑا تو وہ ہارڈ تھے اور پھر اس کے پتا نے وہ کافی والا کپ اٹھایا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ ایک بار اس کو سونگ کر کے دیکھو تو جب ان کی بیٹی نے اس کافی کو سونگا تو اس کے چہرے پر ایک سمائل آگئے پھر اس کے پتا نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم نے دھیان سے دیکھا کہ کیا ہوا یہاں پر یہ تینوں ہی بلکل ایک ہی سچویشن میں گئے لیکن تینوں نے الگ الگ طریقے سے رسپانڈ کیا تو پہلا یعنی کی آلو جب ہم نے اس کو اس پانی میں ڈالا تھا اس سے پہلے وہ بہت ہی ہارڈ تھے اور سٹرونگ تھے لیکن گرم پانی میں جانے کے بعد میں وہ اندر سے بلکل سوفٹ ہو گئے یعنی کی کمزور پڑ گئے دوسرے تھے انڈے جو گرم پانی میں جانے سے پہلے اندر سے بلکل ہی کمزور تھے لیکن گرم پانی میں جانے کے بعد وہ اندر سے سٹرونگ ہو گئے تیسری تھی کافی جس نے کچھ ایسا کیا جو ان دونوں سے بلکل الگ تھا یعنی کی اس نے اس گرم پانی میں جانے کے بعد میں خود کو نہیں بدلا بلکہ اس پانی کو ہی بدل دی بلکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے تمہارے اوپر ہے کہ تم کو ان تینوں میں سے کیا بننا ہے ایک آلو کے جیسا یعنی کی جب تمہاری زندگی میں کوئی مشکل آئے تو تم اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ جاؤ یعنی کی کمزور پڑ جاؤ دوسرا انڈے کے جیسا یعنی کی جیسے ہی تمہاری زندگی میں کچھ مشکلیں آئیں وہ مشکلیں تم کو اندر سے توڑے نہیں بلکہ تم اندر سے اور سٹرونگ ہو جاؤ یا پھر تیسرا یعنی کی کافی کے جیسا مطلب کی جب تمہاری زندگی میں کچھ مشکلیں آئیں تو تم نہ صرف ان مشکلوں کا ڈٹ کر کے سامنا کرو بلکہ اپنی زندگی کو ہی بدل دو